موسیقی محمد اکرام مدنی صاحب آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں خوش آمدید کہتے ہیں میرے دوسری جانب محمد شاہد قادری بندگی سبسنا خان رسول ہیں آپ کے ساتھ موجود ہے محمد اصد قادری بندگی صاحب انہیں کے ساتھ موجود ہے جانی پہچانی شخصیت ہے احتشام بلال قادری صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے محمد آصف حسان سیفی صاحب خوش آمدید ہمیں ایمان تشریف لائے ہیں حضور کی بارگمہ کی جو تو محبت کے پور پیش کیے جائیں گے ایک کی جملے کے ساتھ پھر بڑھتے ہیں ہم سوالات کے طرف کیونکہ علامہ صاحب سے آج سوال بھی کرنے ہیں اور گفتگوک کا سلسلہ کار جو وہ تھوڑا سا طویل بھی ہو جاتا ہے تھوڑا رک جائیں کب اور تھوڑا جھک جائیں کب یہ دو چیزیں ہیں ایک رک جائیں اور ایک جھک جائیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں جھکنا ہے کہاں رکنا ہے جب آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے تو تھوڑا رک جائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو رستہ بدل لیں طریقہ بدل لیں تھوڑا رک جائیں گفتگوک تبیل نہ کریں بالکل خموش ہو جائیں اور جب آپ غلطی کریں تو فوراں جھک جائیں پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے خوش رہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خوشحال رہوں تو پھر تھوڑا رک جائیں غصے کے وقت اور جھک جائیں غلطی کے وقت شامل کرتے ہیں اشرہ نجات اور اتقاف کے حوالے سے کاریس صاحب سے آج گفتگو ہوگی اور یقینا یہ اشرہ نجات جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے لوگ اتفق اللہ کو رازی کرنے کے لیے اتقاف کی عبادت سے اپنی اپنی مساجد میں صرف اور صرف خالصتا اس ذات کو رازی کرنے کے لیے بڑے محبت اور بڑی الفز اگر پاہر کو چھوڑ کر وہاں پر بیٹے ہیں کہ اے کاش ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے اللیلہ تل قدر نصیب ہو جائے اور اللہ تبارک اللہ کی بارگاہ میں ہم سرک روح ہو جائے شامل کرتے ہیں جناب محمد اکرام عدنی صاحب آئی ایم سے اشرہ نجات اور اتقاف کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑی کوئی سمات کرتے ہیں کہ اتقاف کی فضیلت کیا ہے اور اشرہ نجات کس طرح مصر کرنا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے کر سب خوش آمدی آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے شکریہ جناب اور ہمارے لئے سعادت ہے کہ بڑی خوش بقتی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں آرزو رحمت پروگرام ہے رحمت کا مہینہ ہے اور اشرہ نجات میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور قریب ہی یہ وقت بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اشرہ نجات میں تو بڑا ہی ایک خوش سوال ہوتا ہے کہ کون بندے ہیں اور کس لیے کس مقصد سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد سے مسجد میں بیٹھے ہیں جس کو اتقاف کہتے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ماردن الجود والکرم آج کے اس پروگرام میں آ کر بہت خوش ہوئی بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ دین اسلام کے تبلیغ کے لیے اور اشعاد کے لیے پروگرام ہے الحمدللہ چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے محافل میں ہم شامل ہوتے رہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اشرہ نجات آج الحمدللہ ماہ رمضان کا اشرہ نجات شروع ہو چکا ہے جس کی آج بائیس واروزہ ہے تو اشرہ نجات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے تین اشرے ہیں پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہے دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت ہے اور تیسرا اشرہ اشرہ نجات ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے طریقہ ہے ہمہ سیدہ طیبہ آشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر سال اشرہ نجات میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے اللہ سبحان اللہ سیدہ آشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر کسی سال سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجبوری کے تحت اعتقاف نہ فرما سکتے تو حضور اگلے سال بیس دن کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے اللہ یعنی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کہ احمد کو اتنا زیادہ اجاگر کیا ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر جو ہے یہ ماہ رمضان مبارک آخری عشرہ میں رکھی گئی ہے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کیا جائے 21 23 25 27 29 بلکل 21 23 25 29 29 یہ راتیں ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تبارک وطاللہ نے قرآن مجید فرقہ نے حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ وہ رات ہے جس رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر رب قعبہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اب تھوڑی سی گفت کو اس مسئلے پر روشن ڈالوں گا کہ قرآن لیلت القدر کی ستائیسویں رات کو یہ فقہ کرام نے باز نے فرمایا یہ ستائیسویں رات ہی مختص ہے کہ اس رات میں نازل ہوا وگرنہ اشر نجات کی تاک راتوں میں کسی رات کے اندر بھی اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ صلی اللہ کی ظاہری حیات جو ہے اعلان نبوت کے بعد تئیس سالہ زندگی ہے چالیس سال کے عمر میں حضور علیہ صلی نے اعلان نے قرآن کو نازل فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیلت القدر کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید یہ آسمان دنیا پر نازل فرمایا لہے محفوظ سے آسمانی سبحان لہے محفوظ سے اللہ تعالی نے آسمان دنیا پر جس طرح دین اسلام کے مسائل آئے اور صحاب کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ضرور یاد پیش آئیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا اور جبریل امین سرکار رضوال صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن پاک آیات لے نازل ہوتے سبحان اللہ جزا اللہ ناظرین آپ نے اس بات کو یقینا سمجھ لیا ہوگا کہ جو لائلہ تل قدر کی رات ہے یہ بڑی موتبر اور عظیم رات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بڑی عظیم ہے اور بڑی عظیم بارگاہ میں ہم بیٹے ہیں اور اس عظمت والے آقا کی سنا کرنے اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھ نے کی ہم کوشش کر رہے تو عشر نجات جو ہے اس کو ہوئی آپ نجات کو ہی سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ جائیں کہ نجات ہے کیا عشر نجات نجات سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ نون کہتی ہے نجات کی نون کہتی رہا ہوں نجات کی علیف کہتی ہے کہ اللہ کو راضی کر لو میں جا رہا ہوں عورتے کہتی ہے توبہ کر لو میں جا رہا ہوں کیا خبر دوبارہ زندگی میں نصیب ہو کہ نہ ہو اللہ ہم سب کو عشر نجات میں اپنی نجات کروانے کے لئے ہر گڑی ہر لمحہ بار تو شامل کریں کوئی اچھا سا کلام پیش کریں تاکہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے سلسلہ کار آپ نات رسول مقبول سلسلہ پیش کریں وی نصیب جاگ پین گے نظر کرم دی دل دیا سب آسان ہو جان پوریا واسطہ حسین تا کر منظور دل دیا سب آسان ہو جان پوریا واسطہ حسین تا کر منظور میری یا وی اکھی یا نو ہو جا وی روز دادی دار میرے وی نصیب جاگ پین گے نظر کرم دی میرے ات ہو سرکار میرے وی نصیب جاگ پین گے نظر کرم دی مل سی قرار آقا مدینہ وچ رہ کے دکھڑ سنا وانگا میں قدم اچ بہ کے مل سی قرار آقا مدینہ وچ رہ کے دکھڑ سنا وانگا میں قدم اچ بہ کے فیر پھر لہ جان میرے سر ات دکھا آل بھار میرے وی نصیب جاگ پین گے نظر کرم دی میرے ات ہو سرکار میرے وی نصیب جاگ پین گے نظر کرم دی سبحان اللہ محمد شاہد قادری بندقی صاحب حضورت انداز حاضر شرف حاصل کر رہے ساتھ ہی ننہ بنہ سنا خان آج ہمارے پروگرم کا حصہ ہے آئیے ناظرین ان سے کلام سمات کرتے ہیں محمد عصد قادری بندقی صاحب السلام علیکم کیا پیش کرو گے بیٹا اتجائے حضور سنتے ہیں الٹی جائیں الٹی جائیں حضور سنتے ہیں سب دعائیں سب دعائیں حضور سنتے ہیں سب دعائیں ہم ذرا بھی اگر دعا کے لئے لب ہی نائیں لب ہی نائیں حضور سنتے ہیں کیا بات مشاہلا حضور سنتے ہیں ان سے معافی نہیں کوئی عالم ان سے معافی نہیں کوئی عالم دعائیں بائیں دعائیں بائیں حضور سنتے ہیں کیا بات کیا بات ماشاءاللہ حضور سنتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ لنہ منہ سنتے ہیں خان الرسول عقید پر گفتگو کر رہا تھا اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے حضور جانتے ہیں حضور سنتے ہیں حضور دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں جناب احتشام بلال قادری صاحب سے کلام سمات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام احتشام بھائی کیس کلام کا انتقاب کیا ہے آپ نے میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ ساہم چشتی کا لکھا ہوا کلام پڑھوں جی بھی اس کے پیش کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آتا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مل لیندی نا یوسف نو خود آپ ہی وک جان دی مل لیندی نا یوسف نو خود آپ ہی وک جان دی تک لیندی زلے خانجے تصویر محمد دیتے کہن دی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے آخر ملا ہے حسن دعا میں تجھ کو ملا ہے حسن دعا میں تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیریا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شراب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو جاہِ جانا ہے چہرہ عمر کی تاب تیرا تُو شاہِ خوبا خدا کی حیرت ندال لے کے ہے تُجھے پسند ہزار پڑھتے ہے تُجھے پسند ہزار پڑھتے ہے تُجھے پسند ہزار پڑھتے جہاں میں بن جاتے تُو رو لاکھوں جہاں میں بن جاتے تُو بھی لاکھوں جو اکے دل اٹھتا ہزار پڑھتے تیرا جہاں میں بن جاتے مکر ہے ہے تُو بسائم عجیب انسان جو رو دے ماشر سے ہے ہر آسان جو رو دے ماشر سے ہے ہر آسان ارے تُو جن کی ہے نات پڑھتا ارے تُو جن کی ہے نات سنتا ارے تُو جن کی ہے نات لکھتا غیبی تُو لے حساب تیرا تُو شاہِ تُو جانے جانا تُو جانے جانا محمد آصف حسان سیفی صاحب السلام علیکم خوش آمدید خوش آمدید آپ ہمارے بروگرم کا حصہ ہے کس کو کلام کا انتخاب کیا ہے اردو کلام بڑا پیارا ماشر بسم اللہ جی پیش کیجئے زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں تیرے ترکا ہے 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 زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں میری آف رو اوجہ پڑھتی گئی ہے میری آقا چب سے تیرا وہ تیرا وہ میری آقا چب سے تیرا وہ تیرا وہ سنہاں میری سب سے تیرا وہ تیرا وہ تیرے ہیر کا مرک کا تیرا اور اسے بھی سغارہ ملا راہ تیری در سے اسے بھی سغارہ راہ تیرا اور اسے بھی سغارہ راہ تیرا اور اسے بھی سغارہ راہ تیرا حصیبہ پہلاں مونچ پہلاں تکیر حصیبہ پہلاں مونچ پہلاں تیرے سے پہلاں مونچ پہلاں جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے خوصورت انداز بھی حاضر کا شرف حاصل کرے تھے محمد عاصف حسان سیفی صاحب ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہم دوبارہ واپس آتے ہیں مرسات رہیے گا جلد واپس آ رہے موسیقی موسیقی ناظرین اکرام آپ کا مزبان منور علی قادری حاضر قدمت آپ دیکھنے پروگرام عرض الرحمت سمائل میڈیا پروڈیکشن کے زیرے تمام رمضان مبارک کے خصوصی ٹرانسمیشن محمد اکرم اکرام مدنی صاحب محمد شاہد قادری بندقی صاحب محمد عصد قادری بندقی صاحب اعتشام بیلال قادری اور محمد عاصف حسان سیفی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ خطیب پاکستان محمد اکرام مدنی صاحب سوال ہم نے جو رکھا تھا وہ اشرہ نجات اور اتقاف یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی خصورت آپ نے گفتگو کی تھی توبہ کس طرح کرنی چاہیے یہ دوسرا سوال ہے ہمارا لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات بڑے ہی پیاری ہے انشاءاللہ یقیناً میں یقین سے کہتا ہوں کہ بات سنتے ہی سب سبانہ اللہ کہیں گے کیونکہ شک جو ہے نا شک آج شک پر گفتگو کرنے کا میرا دل چاہ رہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی کسی نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ بات یہ کام یہاں پر غلط ہے تو سبھی سو فیصد اس کو مان لیتے ہیں کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ چیز غلط ہے آپ نے فوراً مان لیا کوئی تحقیق نہیں کوئی ثبوت نہیں بس یس یہ بات ہے اس کو سو فیصد مان لیا جاتا ہے اس جگہ میں آپ نے یہ کہنا شروع کر دی رہا ہے یہ دال ہی کالی ہے اسے فوراً تسلیم کر لیا جاتا ہے اس کے آگے سر جھکا دیا جاتا ہے مگر اس کے اپوزٹ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ خوب ہے یہ سچا ہے یہ نیک ہے یہ بہتر ہے اس کو ماننے کے لیے ہم سو دلائل مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا دلائل مل جائے کوئی سامن قواہ مل جائے کیوں یہ سچا ہے کیوں یہ خوب ہے یعنی کہ اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے ہمیں شیطان پر ہنڈرٹ پرسنٹ سو فیصدہ میں یقین ہے اگر غلط کام ہو تو فوراً تسلیم کر لیا جاتا ہے مگر اللہ پر ہمارا توقع نہیں ناظرین اس بات کو ذرا بریق سے اور دل سے اور پورے ارادے سے سمجھئے گا کہ وہ اللہ بڑا قریب ہے اپنے بندوں سے ستر گناہ زیادہ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے آپ ایک قدم آگے کرتے ہیں وہ ستر دفعہ آپ کو لبے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بارگاہ میں سچی توبہ کے ساتھ اپنا سر جھکانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارا موضوع بھی توبہ ہے اور آج سوال بھی توبہ ہے جناب محترم آگ کاری محمد اکرام مدنی صاحب آئیے ان سے سوال جو توبہ کے حوالے سے فضیلت پوچھتے ہیں السلام علیکم جناب بڑے خوصورت انداز میں آپ نے حادثی صرف پیش کی اور ہمیں عشرہ نجات کی تفصیل بتائی اب سوال جو ہمارے درمیان رکھا گیا ہے وہ ایک توبہ کیسے کرنی چاہیے اس کی فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جانا یہ لازمی ملزم ہو جاتا ہے سبحان اللہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے تو سارا سال رب تعالی کی بارگاہ میں بندہ خود چل کر جاتا ہے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ چاہے تو معاف فرما دے چاہے اللہ نہ معاف فرمائے لیکن یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر اللہ کی رحمت خود بندے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں بندے کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے بخشی فرما دے تو توبہ جو ہے نا توبہ اتنا اہم عمل ہے اتنا اچھا خوبصورت عمل ہے کہ یہ انسان کو رب تعالی سے ملا دیتا ہے اور توبہ کے مطلق چند میں باتیں ارز کروں گا کہ توبہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کے شاتزہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تین انصر ہیں تین قوائد ہیں توبہ کے انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو سب سے پہلے جو ہے اس گناہ اس غلطی اس خطا پر خطا پر شرمندہ ہو تہے دل سے نادم ہو شرمندگی جب ہوگی ندامت ہوگی تو پھر ایک توبہ کا انصر ادا ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو غلطی ہوئی ہے جو خطا ہوئی ہے اس خطا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تہے دل سے دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے کہ یا الہ العالمین مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میں معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ سب سے اہم جو عمر ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اب معافی مانگ لی ہے اور اگلا وعدہ بھی کرے کہ یا الہ العالمین میں گناہدار ہوں میں آئندہ وعدہ کرتا ہوں یہ گناہ نہیں کروں گا یہ خطا نہیں کروں گا تو ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یہ وہ توبہ ہے کہ جس توبہ پر اللہ تبارک وطالعہ خوش بھی ہوتا ہے اور ملائکہ کو جمع فرما کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا تھا لیکن اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے اب توبہ کی ہے مجھے اس وقت یہ بندہ اتنا عزیز ہے اتنا محبوب ہے کہ کائنات میں جتنا محبوب بندہ کوئی نہیں ہے فرشتے کہتے ہیں یا الہو العالمین ہم نے کہا تھا کہ بندے کو پیدا نہ کر یہ خون ریزیاں کرے گا دنگا فساد کرے گا لڑائیاں جھگڑے کرے گا لیکن یا خالق و مالک تو جو جانتا ہے وہ ہم بھی نہیں جانتے یہ بندہ اب جتنا پاک اور صاف ہو چکا ہے توبہ کر کے تو ہمیں بھی اس کی عبادت اور اس کے مقام و مرتبے پر اب رشک آ رہا ہے تو توبہ اہم عمر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب اللہ تعالی کی بارگا میں گرگڑا کر معافی مانگنے کی توبہ کرنے کی اور آئندہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق سبحان اللہ توبہ کے موضوع پر بڑی ہی خوسرت گفتگو اور الفاظ بڑے اچھے اور بڑا ہی خوسرت بیان جناب کاری محمد اکرام مطنی صاحب نے پیش کیا یقیناً بڑی اچھی بات اور بڑی اچھی گفتگو تھی میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ بندے نے سو قتل کیے یا ان کے سو لوگوں کو قتل کیا اور توبہ کے ارادے سے کسی ولی کامل کے پاس چلا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ فلان شہر کے اندر فلان جگہ پر وہ ولی کامل ہے اس درویش کے پاس چلے جاؤ اور دعا تمہاری اس سے کہو وہ پھر تمہیں طریقہ بتائے گا کہ توبہ کیسے کرنی ہے انشاءاللہ وہ کریم رب تمہیں معاف فرما دے گا ارادہ ارادہ کر کے چل پڑے اور رستے میں انتقال ہو گیا اس دنیا فانی سے کوچھ ہو گیا اب جس جگہ پر جس جگہ پر اس کا انتقال ہوا دوزک والے بھی آگئے اور جنت والے فرشتے بھی آگئے جنت والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے دوزک والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے برگہے بے قسمانہ میں یہ فیصلہ چلا گیا مولا یہ تو گناہگار تھا یہ خطہکار تھا سو لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے تو یہ کیسے جنت کا حق دار ہو گیا اور جنت والے کہتے ہیں مولا یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا جس نیک کام کی نیت کر لیا تو سواب ملنا شروع ہو جاتا ہے ناظرین اور جب تک گناہ کرو جب تک آپ توبہ نہیں کرتے توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کر رہی ہے پچھلا پھر لکھا جاتا ہے کتنی محلت رب دے رہا ہے اب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو سمجھ کر رکھیں کہ اب وہ بندہ جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں وہ جنت والے بھی ہیں دوزک والے بھی دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے ہمارا ہے لیکن آواز آئی کہ اس جگہ کو نہ پا جائے جس جگہ سے یہ ارادہ کر کے چلا ہے اور جس جگہ پر وہ جا رہا ہے اس جگہ کو اگر جتر یہ جا رہا ہے اس کا فاصلہ کم ہے اور جو تیہ کیا ہے وہ زیادہ فاصلہ ہے تو پھر یہ جنت میں جلا جائے گا اور اگر جو تیہ کیا فاصلہ تھوڑا ہے اور جتر یہ جا رہا ہے وہ فاصلہ زیادہ ہے تو پھر یہ دوزک کا حق دار ہے بس یہی تھا اللہ نے زمین کو حکم اپنے بندے کو بکشنا دیکھے کیسی کریم وہ ذات ہے اپنے بندے کو بکشنے کی سو سو بہانے اللہ تبارک اللہ تلاش کرتے ہیں حکم فرمایا اس زمین کو کہ تُو سگڑ جا جتر اس جا رہا تھا ہو اور اس زمین کو حکم فرمایا کہ تُو پھیل جا جتر سے وہ آ رہا تھا بس ایسے ہی تھا جب ناپا گیا تو جتر سے وہ سفر تیہ کر کے آیا تھا وہ پھیل گئی زمین وہ فاصلہ زیادہ ہو گیا جتر جا رہا تھا وہ کم ہو گیا جنت وارے فرشتے لے گئے اللہ نے اس کی توبہ کو قبل کر لیا کبھی ایک بار نماز فجر کے پہلے پہلے جب تحجت جسی کہا جاتا ہے دو نفل خالستا چھپے تھوڑے تھوڑے اندیرے میں مسئلہ بچھا کر رب کی بارگاہ میں وضو کر کے ندامت کے چار آنسو بہا کے دیکھو زندگی کی سب سے بڑی آپ کو نعمت نصیب ہوگی وہ رب کا قرب نویل جائے گا رب کا قرب نصیب ہوگیا ناظرین اس بات کو ساتھ رکھئے گا زندگی کی خبر کوئی نہیں ہے کہاں پر یہ سلسلہ رکھ جائے گا بڑھتے ہیں جناب ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علامہ سامات کرتے ہیں محمد شاہد قادری بندگی صاحب ماشاءاللہ بڑے مقبول صلی اللہ رسول ہیں اللہ ان کو اور عیسطوں سے نوازے آپ کا جو حالی میں آلبم ہوا ہے اس کا کوئی اچھا سا کلام ناظرین رسول مقبول وہ پیش کر دیں چلو مدینِ گناہنگاروں سیوا ہے اس کے نچار کوئی چلو مدینِ گناہنگاروں سیوا ہے اس کے نچار کوئی قسم خدا کی نہ بے سہاروں قسم خدا کی نہ بے سہاروں سیوا ہے ان کے سہار کوئی چلو مدینِ گناہنگاروں سیوا ہے اس کے نچار کوئی اگر جو ہوتی نظات تیری تو کیسے ہوتی نجات میری رحیم تجھ سا کریم تجھ سا رحیم تجھ سا کریم تجھ سا نہ آئے گا پھر دوبارہ کوئی چلو مدینِ گناہنگاروں سیوا ہے اس کے نچار کوئی اور منور بھائی اس کی بات کرنے لگا ہوں مات کیجئے گا اب ایسے کرنی بتا گئے ہیں وہ عشق کرنا سکھا گئے ہیں انہیں کو جانے انہیں کو مانے انہیں کو جانے انہیں کو مانے ہمیں ہے ان سے ناپیار کوئی چلو مدینِ گناہنگاروں سیوا ہے اس کی نچار کوئی یہ جان انہیں پر نسار کر دوں ہزار ہوں تو ہزار کر دوں یہ جان انہیں پر نسار کر دوں یہ جان انہیں پر نسار کر دوں ہزار ہوں تو ہزار کر دوں یہی تمنا ہے اپنی ذاہد نہ اور مقصد ہمارا کوئی چلو مدینِ گناہنگاروں سیوا ہے اس کی نچار کوئی تسم خدا کی شکنا بے سہار سیوا ہے ان کے سہار کوئی اگلے نننے منے سنا خانے رسول کو سبان کرتے محمد عصد قادری بندگی صاحب جی بیٹا کیا پیش کروگے بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے چلے بسم اللہ جی یقینا بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے لٹی لئے خودائی آکا تیرے آنگونا مانے بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے چڑے آنا دین دیتی ازان نابلال نے روک لے اما ہتا بیرہ بیزل جلال نے روک لے اما ہتا بیرہ بیزل جلال نے بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے صدیق تے امر دینے چڑچ جہان تے رازی مدینے والا علیوں سے مانتے بگری پڑائی آکا تیرے آنگونا مانے بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے بڑی شان پائی آکا تیرے آنگونا مانے جزاک اللہ محمد عصد قادری بندگی صاحب بڑے خوبصورت انداز چنننہ صنعہ قرآن رسول حاضری پیش کر رہا تھا بڑھتے ہیں صنعہ قرآن رسول احتشام بلال قادری صاحب چیف کلام پیش کیجئے جیڑا سرکار دوالن دسوالی ہووے جیڑا سرکار دوالن دسوالی ہووے جیڑا سرکار دوالن دسوالی ہووے جیڑا سرکار دوالن دسوالن 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 دسو نبیدے نا تاؤں اے تمہاں مند کے مر جائے نبیدے نا تاؤں موت تیانی پر موت مصالی وہ دے ہوئے تیڑا سرکار پھر تو عالم دا سوالی ہوئے آلِ اطحار تے اصحاب نو مندائے ضرور آلِ اطحار تے اصحاب نو مندائے ضرور شرط بسئے ہے کہ انسان حلالی ہوئے شرط بسئے ہے کہ انسان حلالی ہوئے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آدری پیش کر رہتے ہیں جناب احتشام بلال قادری صاحب اور ہمارے درمیان موجود ہے محمد آصف حسان صحیفی صاحب آئیے ان سے کلام سمات کرتے ہیں پروگرام کے اقتتام کی طرف بڑی تیزی سے سفر ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹے دلوں کو جھوڑنا سیکھو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑنا سیکھو اور جو جھوڑے ہوں ان دلوں کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کیا کرو انشاءاللہ آپ جس طرح دلوں کو جھوڑ رہیں گے اللہ تبارک اللہ آپ کی زندگی کو مضبط بناتا رہے گا تیری یاد میرا عیمان میرا چین کملی والے میرا چین کملی والے تیرا راہ تک درے دے میرے نین کملی والے میرے نین کملی والے تیرا راہ تک درے دے میرے نین کملی والے تیرا میرا عیمان میرا چین کملی والے میرا اچھا نین کملی والے موسیقی 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 موسیقی